کہ زبان سے نکرا تھا کہ جس نے رخِ مصطفیٰ کو دیکھ کر اپنی زندگی کا سبق پڑھاؤ عشق کے سبق پڑھاؤ توحید کے جلوے سیکھے انہی الفاظ کو دورا کے پھر کہتا ہوں کہ ہمیں آپ کو دیکھ کر آپ کو مان کر آپ کو اندر لے کر جب قبر میں اتریں گے قبر ہمیں دبائے گی ہماری ہڈیاں توڑے گی قبر آپ ہیں ہمارے ساتھ پھر یا رسول اللہ چلو ہم تو غلام ہیں نا قبر میں چوڑے گی ہمیں مروڑے گی شکنجے میں کس کے رکھے گی ہڈیاں ٹوٹیں گی چھڑانے والے بھی تو آپ پہ لے کریں ہم پوچھتے ہیں یا رسول اللہ سارے لوگ سارے فرمایا آپ فرمایا میں بھی فرمایا میں بھی قبر پکھلے گی دبائے گی تو وہ خاموش ہو گئے ہائے قبر تو نبی پاک کو دبائے گی ایسا ہو سکتا ہے متحیر ہو گئے ششتر ہو گئے حیران ہو گئے قبیدہ خاطر ہو گئے متزلزل ہو گئے پریشان ہو گئے غمناک ہو گئے نمناک ہو گئے درد میں ہچکولے جو لیے تو چہرے پر عبارت دکھ کی جو نظر آئی تو نبی باک مسکر آئے فرمایا آپ کو بھی قبر دبائے گی اور مجھے بھی اور سب کو لیکن گناہ گاروں کو نچوڑے گی مروڑے گی توڑے گی اور جو اچھے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ جب دھوڑتا ہوا بچہ آئے اور ماں اس بچے کو پکڑ کے جب سینے سے لگا کے دباتی ہے تو بچے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو جس طرح ماں بچے کو سینے سے لگا کے آنکھیں بند کر کے پیار کے اندر اس کو سینے سے دبوج لیتی ہے اور بچہ مارتا ہے سر ماں کے سینے کے ساتھ ہاتھ مارتا ہے اس کے چہرے پر وہ الہدہ خوش ہوتا ہے ماں الہدہ خوشی میں اچھکولے لیتی ہے اور پکڑ کے رکھتی ہے فرمایا جس طرح ماں بچے کو پکڑتی ہے قبر اپنے محبوب کو اس طرح پکڑ لی قبر اس طرح پکڑ لی تو جو یہ چاہے کہ قبر ماں کی طرح میرے ساتھ سلوک کرے وہ آج نبی کی سنتوں کا احترام کرے جو چاہتا ہے کہ قبر میں میں جنتی بن کے جاؤں اور قبر مجھے سلام کرے اور میں مجھے سینے سے لگا کے رکھے جاکتے رہنا اس قبر پر سجدے کرتے اس زمین پر سجدے کرتے رہنا جہاں جہاں بھی تم سجدے کر ہوگے یہ زمین کل قیامت میں گوائی دے گی کوئی ساری دنیا میں جہاں جہاں آپ نے سجدے کی ہیں بیت اللہ شریف و مدینہ منورہ سے لے کر یورپ تک یورپ سے اپنے ملک پاکستان کشمیر تک جہاں جہاں آپ نے نمازیں پڑھی اور سجدے کی ہیں وہ ساری سجدہ گاہیں کل قیامت میں خدا کے سامنے کھڑے ہو کر ارز کریں گے اس بندے کو معافی ملنے چاہیے ہم گوائی جاتے ہیں ہم امارے سینے پر اس نے سر رکھ کے پڑھا تھا سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سر رکھو زمین پر بار بار تاکہ جب قبر میں جاؤ تو یہی قبر کہے کہ میرے سینے پر سجدے کرنے والے اب تم میرے دامن میں آگئے ہو میں تمہیں حفاظت کروں فولی پروٹیکشن دے گی اس لیے دوستو یہ سارا صدقہ ہے جناب نبی اکرم رسول محتشم قاسم جنت کوسر نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ان کے کرم میں ان کی رحمت کے دائرے میں ہم سب کو جینہ نصیب فرمائے جن عزیز دوستوں نے جن عزیز دوستوں نے یہ مجلس متعین کی افضل ممند افضل صاحب ان کے ساری جماعت ان کی پوری جماعت یہ بار بار آتے رہے اور یہ نہیں کہتے رہے کہ ہماری میں اساڑی خواہش ہے فرماتے رہے سب والسل والے چاہتے ہیں کہ ایک محفل ہو جائے انہوں نے اپنی بات نہیں کی پوری والسل کا ذکر کی ہے تو وہ جب بھی تشریف لائے ان دوستے مطلوع آجی مطلوع صاحب ہیں افضل صاحب ہیں ان کے ساری جماعت والسل والے دوست چاہتے ہیں کہ ہم مل بیٹھے خانہ خدا میں خانہ خدا میں بیٹھ کے حبیبِ خدا کی باتیں کرے تو یہ جید دوست میرے ساتھ تھا انہوں نے پیار کا گیت گیا اور جس راستے سے یہ گزرتے چلے گئے پیچھے میں آستے آستے وہ خوبصورت کے لیے جمع کرتے کرتے گل دستے بناتا امت پر پھینکتا ہوا گزرتا چلا گیا اب مجلس تو پہنچی اختتام کو لیکن جس محبت جس عظمت کے ساتھ آپ نے اپنے محبوب آقا شفیع مجسم شفیع دو عالم نور مجسم قاسم جنت و کوسر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس محبت کا آپ مظاہرہ کر رہے ہیں اس پہ قائم رہنا اور صرف خود قائم نہ رہنا اپنے گھر والوں کو بھی یہ چراغِ محبت جلا کے راستہ دکھاؤ اپنے گھر والوں کو بھی عشق کا گیت گا کر کملی والے کے قدموں کے ساتھ ان کی روحیں باندھو اپنے بچوں کو نبی کا گیت سناو اور بے عدبوں کی محفت چھوڑ دو چھوڑ دو بے عدبوں کی محفت اور ایک میری بات یاد رکھو میں کوئی کائم نہیں بریلوی وعبی دیو بندی شیعہ